سموک کی سرعتحال سنگین آت سے پنجاب کے دس ازلاب میں جزوی لاغ ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا سرکاری اور نیجی سکولز جامعات بند چھوٹی بڑی مارکٹس ریسورنٹس اور جم کو تین بجے کے بعد کام کرنے کی اجازت ہوگی نیجی دفاتر بھی تین بجے کے بعد خود سکیں گے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا سموک وبا بن گئی صوبائی دار الحکومت لاغور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر شہر کے مختلف علاقوں میں ائر کالیٹی انڈیکس چار سو پچھاس سے بھی تجاوز کر گیا طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے اور اہتیاتی تدابیر کی ہدایت ننکانہ صاحب شخبورہ قصور گزروالہ گزراس شلکور ناروال حافظ آباد زور منڈی بہاودی میں لاؤڈاؤن نافذ کر دیا گیا حکومت کا کہنا ہے کہ عوام اور انتظامیہ مل کر ہی صافت کے مزرح اثرات سے بات سکتے ہیں شہری اور کاروباری افراد حکومت کے ساتھ تعامن کریں سابق صدر آسیب ولی زرداری سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات غزہ میں اسرائلی جاریت روکنے کے کردار ادا کرنے بڑھ زور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیر شریک چیر میں بیپلز بارڈی نے شاہ چالز کے جنب دن کے حوالے سے اظہار مسارت کا بیغام بھی دیا قائد مسلم لیک نون نواز شریف سے امریکی صفید ڈونٹ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات باہبی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں چیف آرگنائزر مرم نواز بھی موجود تھی پیپلز بارڈی آج بشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی چیر میں بلاو بھٹو زرداری جیالوں کا لہو کرمائیں گے سابق وزیر خارجہ دین نہ ڈھائی بجے ورکرز کنونچن سے خدا کریں گے چیر میں پیپلز بارڈی کے ساتھ مرکزی اور صبح قائدین بھی ہوگے پیپلز پارٹی کی مرکزی جپنی سیکیٹری اطلاعات آسمہ علمگیر مصطافی ہو گئی کہتی ہیں چند ناصر کی وجہ سے خیبر پختون قوام میں پارٹی کمزور ہو رکھی ہے پارٹی کے مرکزی اور صبح اہدداروں کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے استفادے رکھی نو مہین کے واقعات کی ایٹی سی راولپنڈی میں سبا شیخ رشید اور آشی شفیقی زمارتوں میں پچیس نومبر تا توسی چلے سے تین دن پہلے مجھ پر ایک بھی مقدمہ نہیں تھا سٹھ سٹھ کیس اب تک ہو چکے ہیں ایک ہفتے میں ساری دنیا میں پتا چل جائے گا کہ ہمارے خلاف کتنے مقدمہ درش ہیں باقی اللہ بہت بڑا ہے عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفت چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر کر لی گئیں جسٹس شاہ رام سرور چوہدری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 20 نومبر کو سمات کرے گا عدالت نے پریکین سے جواب طلب کر رکھا ہے سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کی زمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دعصفات پر مرسمی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تحریر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جرم پر اُبھارنے سازش یا معاملت کرنے والے کو مرکزی حجم کرنے کی خاطر ہی لیکھا جائے گا چیمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں عمر قیل سزائی موت ہے شاہ محمد قریشی کو اسی تناثر میں دیکھا جائے گا احتساب عدالت لاہور نے آشیانہ ریفرنس پر محبوظ پر صلاح سنا دیا شہبار شریف اور آہد شیمہ بری عدالت نے دس ملزمان کی بریت کی درخواستے بھی منظور کر لی ہیں نادرہ نے جالش ناختی کارڈ کے حصول پر ایک سو سنتالیس افغان خاندانوں کے افراد کو چھانبین کے لیے طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نادرہ کی جانب سے مسکورہ افراد کو دو افتے کے اندر مطلقہ دفاتر میں ضروری دسہ بیزات کے حمراہ حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے راولپنٹی میں ملاوٹی دودھ کی ترسیل لاکھاں بنا دی آٹھ ہزار لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا دو سپلائرز کو اسی ہزار پر کے جرمانے آیت کر دیا گیا غیر قانونی افان باشندوں کی بطن باپسی کا سلسلہ جاری مزید دو ہزار تین سو اٹھانوے غیر قانونی افان باشندے اپنے ملک لوٹ گئے اب تک دو لاکھ باتیس ہزار آٹھ سو باسٹھ غیر قانونی طور پر مقیم افان باشندوں کی اپنے بطن باپسی ہو چکی راولپنٹی میں ڈینگی مچھر کے وار مسلسل جاری ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے درار مزید سات مریضوں میں وائرس کی تصدیق محکمہ سیت کے مطابق مریضوں میں ستین کی حالت تشویشناک ہے رواز سیزن میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی کلتادا دو ہزار چھے سو تک پہنچ گئی